موسیقی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد دلس سماج انسوچی جنجاتی بیک ورڈ علب سنکھوں اور گریب لوگوں کی سمسیوں کو اٹھایا آزادی سے پہلے بھی جب انٹیچیبلٹی تھی اور دلتوں کے ساتھ اتیچار ہوتا تھا دیش میں تو گاندی جی کے نطرت میں وہ آواز کانگرس کے فورن سے اٹھائی جاتی تھی اور سب ہی لیڈرز پندر جوہلال نہرو سے لے کر سردار پٹیل سے لے کر مولانا آزاد سے لے کر اور بعد میں ایم بیٹ کر جی اس لڑائی کو لڑے ہمیں گورو ہیں کہ بھارت سو تنتر ہونے کے ساتھ ساتھ جو دیش میں سویدان بنا اور قانون بنے اس میں دلتوں کے لیے شروع ٹرائب کے لیے ریزرویشن رکھی گئی انٹیچیبلٹی کے خلاف قانون بنے تاکہ دیش میں سب ہی لوگ سمعانے ہو کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی نیچہ نہ ہو یہ بھارت سب کا ہو ایسے قانون کانگرس کے نیطرت میں بنے اور آخر میں نائنٹین ایٹی نائن میں راجیو گاندی کے نیطرت میں پھر یہ جو قانون بنا ایسی ایسٹی پرمنشن آف ایٹراسٹیز ایکٹ اس سے ایک بہت جو ہمارے ایسی اور ایسٹی سماج کے لوگ دیش میں ہیں تقریباً ایک چوتھائی ایک پانچویں حصہ ہیں ہمارے ایدیش کے آبادی کا ان کو ایک راحت ملی انہیں جو ستایا جاتا تھا انہیں جو تکلیفیں دی جاتی تھیں ان پر جو اتیعچار کیے جاتے تھے ان کا جو اپمان کیا جاتا تھا وہ اس قانون کے دائرے میں آتے تھے اور یہ قانون ہونے کے باوجود بھی ایسی ایسٹی پر ایٹراسٹیز ہوتے تھے اتیعچار ہوتے تھے اور جب سے انڈی اے کی سرکار آئی نئی دوزار چودہ سے تب اس میں بہت زیادہ بڑھوتری ہوئی علب سنککوں کے خلاف دلت کے خلاف کمزور برگوں کے خلاف ویشے شروع سے موڈی صاحب کے دور میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر بڑھوتری ہوئی چاہے وہ دلت ہوں یا علب سنککوں لنچنگ والا پہلی دفعہ دیش میں انٹرڈیوز ہوا دلتوں کے خلاف چاہے وہ گجرات کے اندر بیہار کے اندر ہریانہ میں وشیش روپ سے بہت بڑے پیمانے پر راجستان کے اندر ان کا تیچار ہوتا رہا لیکن سرکار کی طرف سے کہ اندریہ سرکار کی طرف سے اور بے بھاجپا کی راجے سرکاروں کی طرف سے کوئی تھوست قدم نہیں اٹھا ہیدرباد یونیورسٹری سے شروع ہوا تھا لیکن آخر میں جب مارچ کے مہنے میں سپریم کورٹ میں یہ کیس چل ہا تھا تو ہمارا یاروپ کہ کہندریہ سرکار میں اس اسٹی اسٹی پرونشن اٹراسٹیز ایکٹ کو ایسے کا تیسہ رکھنے میں یا یہ ڈائلیوٹ نہ ہو اس میں کوئی بھی پیروی نہیں کی یدی اگر وپکش کے خلاف کوئی کیس عدالتوں میں ہو تو ایٹارنی جنرل جاتا ہے ایڈیشنل ایٹارنی جنرل جاتا ہے لیکن یہاں اس دیش کے ایک چوتھائی آبادی کے لیے جو قانون بنا ان کی جان خطرے میں مال خطرے میں ہے ان کا سمان عزت جا خطرے میں ہے تو کیندریہ سرکار یہ اچت نہیں سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ میں اس قانون کو بچانے کے لیے یا اس کو کمزور نہ ہو پائے اس کے لیے کسی سینئر لا آفیسر کو نہیں بھیجتی اس کا کیا مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ کیندریہ سرکار کو دلتوں میں پچھڑے ہوئے ورک میں گریبوں میں کوئی روچی نہیں جو قانون انہیں پروٹیکشن دیتا ہے وہ کمزور ہو یا نہ ہو اس میں کوئی ان کے دلچسپ بھی نہیں اور میں سپریم کورٹ کے بجائے میں کیندریہ سرکار پر یہ آروپ لگاتا ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ آج جو قانون ہے یہ کمزور ہوا یہ ڈائیلیوٹ ہوا اور جس کے چلتے آج حالات دیش میں یہ پہنچ گئے یدی اگر قانون بنانے والے اور قانون کی رکشہ کرنے والے جو سرکار ہیں وہ ٹارنی یا جنرل یا اڈیشنل ٹارنی جنرل کو بھیج دے تو شاید سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں لیتی کانگرس پارٹی سب سے پہلی پارٹی تھی بیس مارچ پچھلے مہنے کو یہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ نرنے ہوا دوسرے دن ہی ہم نے دونوں صدروں کے ایمپیز کانگرس کی پارلمنٹ کے باہر پارلمنٹ کی پرمائیسز میں گاندی جی کے سٹیٹوٹ کے سامنے ہم نے دھرنا دیا اور ہم نے کہا کہ سرکار کو سپریم کورٹ کے سامنے جانا چاہیے ریو پیٹیشن لے کر لیکن سرکار نے کچھ رہی کیا ہم نے دوسرے دن ہی دوسرے دلوں کے ساتھ بات کی ایک میمورینڈم منایا راشپتی جی کے لیے اور ماننی راشپتی جی نے ستائیس مارچ کو ہمیں سمیں دیا تو کانگرس کے نیترط میں شریع راہل گاندی جی کے نیترط میں کانگرس ادھکش کے نیترط میں یہ آل پارٹی ڈیلیگیشن پانچ چھ پارٹیوں کا وپکش کے ہم لوگ راشپتی جی سے ملے اور جو تین چار موٹی موٹی چیزیں جس کی طرح ہم نے ماننی راشپتی جی کا دھیان آکرشت کرایا میمورینڈم تو بہت لمبا چھوڑا ہے لیکن جو دو تین موٹی چیزیں تھی اس میں ہم نے بتایا ہے کہ پہلے جو قانون بنا تھا اس میں جب بھی دلتوں کے ساتھ یا شنور ٹرائب کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا تیچار ہوتا تھا اپمان ہوتا تھا تو جب ایف آئی آر لگ جاتی تھی اس کے ترن ساتھی اس وقتی کی گرفتاری بھی ہوتی تھی جو دوشی پایا جاتا تھا یا جس کی خلاف ایف آئی آر کی جاتی تھی لیکن اب جو سپریم کورٹ نے نیرنا لیا ہے اس کے بعد ٹورنٹ ایرس نہیں ہوگی گرفتاری نہیں ہوگی گرفتاری پہلے پلمری انکوائری ہوگی اور انکوائری میں اگر کوئی پرائیما فیسی کیس بنے گا تو تب ہوگا تو آدھک تر کیسوں میں ایسا ہوگا کہ ایف آئی آر کے بعد تو وہ بھاگ جائے گا میری انکوائری تو کبھی ہوگی ہی نہیں تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری اس قانون میں آئے گا پہلے جو قانون تھا اس میں انٹی سپیٹری بھیل نہیں ہوتی تھی جدی ایف آئی آر ہوا ایرسٹ ہو گیا تو کوئی انٹی سپیٹری بھیل نہیں ایرسٹ ہونے سے پہلے لیکن اب انٹی سپیٹری بھیل کا پرہدھان بھی اس میں جڑا گیا تیسرا جو گارمنٹ سرمنٹ میں اور گارمنٹ میں تو عام طور پر یہ دیکھا جایتا ہے کہ سبارڈنیٹ کے ساتھ جس طرح کا کنڈیکٹ اور بیہیوئر دیکھا جاتا ہم نے خود منتری کے روپ میں ایسے درجنوں سینکڑن کیسوں کے دیس کیسز دیکھے ہیں پچھلے دیس پینتیس ورسوں میں یہاں سینئر آفیس بھی ہو تو جونئر آفیسر اگر دلت نہ ہو تو اس کو مانتا نہیں اور سینئر اگر نہ ہو تو جونئر دلت کو کس طرح سے وہ ٹریٹ کرتا کس طرح سے اس کا مان کرتا تو وہاں جو اب پرابدان یا سپریم کورٹ کا فیصدہ ہے وہ کہ گارمنٹ سرونٹ کا پروزیکشن نہیں ہوگا جب تک اس کا اپائنٹک ایتھارٹی جس نے اپائنٹ نہیں کیا ہو جب تک اس کی انمتی نہیں ہو آپ ڈھونڈتے جاؤ اس کو کس نے اپائنٹ کیا وہ تو کبھی پرمیشن ملے گی نہیں اور نیا ہی کبھی ملے گا تو اس طرح کی نئی چیزیں آئی ہیں جس سے اگر اس میں پریورتن نہیں کیا ریویو نہیں کیا گیا تو پورے دیش میں دلتوں کے ساتھ اسی طرح کا سروک ہونے کی سمبھاؤنا ہے جیسے آزادی سے پہلے تھی تو آج اکیسویں ستابدی میں ہم ہمیں جب گھوڑا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں ایک بہت بڑی سیولائز کنٹری ہیں تو ہم کوئی بھی بھارتی یہ نہیں چاہے گا کہ آج جو آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے ہوتا تھا ہمارے سماج کے ہمارے بھائی بہنوں ہمارے دیش واسیوں کے ایک پرتکولر ورک کے ساتھ وہ آج نہ ہوں اس لئے ہم چاہتے ہیں ہم راشپتی جی کا دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ضرور اس میں رچی لیں گے اس میں حصہ لیں گے ہماری یہ آج جو بھارت پروٹیسٹ ہے بھارت بند ہے یہ اسی کا قانون ہے کہ ہم لوگوں نے شروعات کی اور ہم نے یہ ان کروڑوں دلتوں کی آواز کو راشپتی مہدے تک پہنچایا اور میں بدا ہی دیتا ہوں دیش واسیوں کہ صدن کے اندر صدن کے باہر جو ہم کر سکتے تھے لوگوں نے اس کا سمرتن باہر سے دیا بہت ہی سفل بھارت بند رہا ہے یہ بھارت بند سرکار کے خلاف ہے سرکار کی خاموشی کے خلاف ہے سرکار کی کمزوری کے خلاف ہے جہاں بھارت بند کامیاب ہوا ان کو بدھائی دیتا ہوں ان کو وہاں مجھے بہت ہی افسوس کہ کوئی جانے چلی گئی ہے نقصان ہوا سمپتی کا نقصان کانگرس کبھی بھی کسی وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے ہم ہمیشہ سے بند کرتے ہیں لیکن ہم وائلنس کا سمرتن نہیں کرتے ہیں سمپتی برباد ہو تباہ ہو اس کا کبھی ہم نے سمرتن نہیں دیا ہے آج بھی نہیں دیتے لیکن اس نقصان کے لیے بھی چاہے وہ جانی نقصان ہو مالی نقصان ہو گاڑیوں کا نقصان ہو ٹرینوں کا نقصان ہو ٹرین کی پٹنیوں کا نقصان ہو انٹرنیٹ کنیکشنز بند ہوں کہیں راجوں میں ریل کی پٹنیاں کہیں اکھیڑی گئی ہوں کاریں جلائی گئی ہوں سی بی ای سی کے ایکزیم بند کی ہو گئی ہوں اس کے لیے بھی سرکار ذمہ دار ہے یدی سرکار نے آئے بیس تاریخ کے بعد ہی یا جس دن ہم نے راشپتی جی کو یہ میمورینم دیا تھا اور مانگ ہماری راشپتی جی سے یہی تھی کہ سرکار کو وہ کہیں ترن ریویو پٹیشن ڈالے اگر سرکار نے اسی دن ریویو پٹیشن ڈالی ہوتی تو آج بھارت بند بھی نہیں ہوتا اور آج اتنی سمپتی کا نقصان بھی نہیں ہوتا اور آج جانوں کا نقصان بھی نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی جو جان اور مال کا نقصان دیش میں ہوا ہے اس کے لیے کہ اندریہ سرکار کو میں ذمہ دار تھیراتا ہوں